ناصر جنید کے بعد موسم کو جلا کر کر دیا راکھ میوات کی بہت بڑی نیوز ہے آپ لائف تک بنے رہیے اس ویڈیو سے پوچھتا ہے میوات کب تک تم قانون کی دھجیاں اڑا کر جلاتے رہو گے انسانوں کو پھلے آن دوستو جس موسم کو شمسان گھات لے جا کر جلا کر کر دیا راکھ آج اس کے گھر پہنچے اے آئی اے م آئی ام پارٹی سے چارج لو کے پرباری عمران نواب صاحب لیکن آپ دوست بھی بہت پیچھے ہر جاتے ہیں آواز کو بلند کرنے میں اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں خبر آ رہی ہے میوات کے لچمنگڑ کے قریب ملہ کا باس پڑتا ہے موسم یوک کو لے جا کر شمسان گھات میں جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے دوستو ایسی گھٹناوں کی ذمہ دار وقت کی سرکار ہے کیونکہ ایسے ظالموں کو ایسے گنڈوں کو وقت پہ سزا نہیں دیتی سرکار آپ کو پتا ہے پندرہ فروری کے قریب ناصر اور جنید کو زندہ جلایا گیا اگر سرکار پلیس پرشاسن ان گنڈوں کو سزا دیتی تو شاید آج موسم کو نہیں کھو دیتی جیسے ناصر اور جنید کا پریوار انصاف مانگتا رہا لیکن آخر میں انصاف کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی جابر کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا ناصر جنید کو انصاف نہیں ملا لیکن اب موسم کو جلا دیا گیا اب موسم کا پورا پریوار انصاف کے لیے دھرنا پر بیٹھا ہوا میں پلیس پرشاسن سے پوچھنا چاہتا ہوں اور وقت کی سرکار سے آخر کب تک ہندوستان کے اندر کانون کی دھجیاں اڑائی جائیں گی کب تک ایسے ظالموں کو آپ پناہ دیں گے کب تک ان لوگوں کو سولی پر نہیں لٹکائیں گے کیا یہی تھا میرا ہندوستان دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ کے لیے بتا دیں عمران نواب پہنچے تھے موسم کے گھر اور درد میں شامل ہوئے اے آئی ایم آئی ام پارٹی سے چارجلوں کے پرباری ہے عمران نواب صاحب کیا موسم کے گھر والوں کو ملے گا انصاف کیا ان ظالموں کو ملے گی سزا دیکھتے ہیں